کہانی کے شروع میں ہمیں کیمرامین کو دیکھتے ہیں جو سٹوڈیو میں دو موڈلز کی تصویریں بنا رہا تھا جب ان موڈلز لڑکیوں کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک تو اپنے گھر چلی جاتی ہے اور جب دوسری لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے تو کیمرامین اسے کٹنیپ اغوا کر دیتا ہے اس لڑکی کو بے ہوش کر دیا تھا جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو بندہ ہوا پاتی ہے وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور کیمرامین سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے چھوڑ دو پر وہ اس لڑکی کی ایک بھی بات نہیں سنتا پھر وہ ایک باکس نکالتا ہے جس میں کسی کی راکھ تھی وہ اس کو لڑکی کے پاس رکھ کر اس کا گلہ کار دیتا ہے اور جب وہ ایسا کر رہا تھا تو اس کا خون اس راکھ میں گرتا ہے اگلی صبح چپ کیمرامین کی سیکیٹری آتی ہے تو اسے اس لڑکی کی لاش نظر آتی ہے جس کو کیمرامین نے مار دیا تھا پر جیسے ہی وہ پیچھے مرتی ہے ادھر وہ اپنے باس کی لاش کو بھی دیکھتی ہے تبھی وہ پولیس کو بلاتی ہے چھان بین کرنے کے بعد پتا چلتا ہے ضرور اس لڑکی کو تو کیمرامین نے مارا ہے پر ابھی یہ راز ہی تھا کہ اس کیمرامین کو کس نے مارا جو وہ اس کیمرامین کی گلے کو دیکھتی ہیں تو اس پر کسی کی کارٹنے کے نشان تھی اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ماس کسی نے کھان لیا ہو اس کے بعد ہم کہانے میں دونی اس ریپورٹرز لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو قابل تو بہت تھی پر ان کا کوئی بھی ایک ہی نہیں کرتا تھا وہ جب دونوں اپنے آفیس میں چاہتی ہیں تو ان کا باس ان سے کہتا ہے کہ اس کیس کے بارے میں پتا کریں کہ آخر اس کیمرامین کی مار کیسے ہوئی اسے اتنی بے دردی سے کس نے مارا اب وہ دونوں ایک لیپ کی لڑکی سے ملتی ہیں وہ اس کو ہوتل میں کھانا کھلاتی ہیں اور اس کیس کے بارے میں پوچھتی ہیں وہ لڑکی ان دونوں ریپورٹرز کو بتاتی ہے کہ اس کیمرامین نے تو لڑکی کو مارا ہے ہمیں اس کے گھر سے کچھ موم بطیاں ملی انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی ریچول کوئی جادو ہوا ہو اور کیمرامین کی کرتن پر کسی کے دانتوں کے نشان تھے کہ جیسے کسی نے اس کے گلے کو چبا کر کھایا ہو یہ دونوں جب یہ سنتی ہیں کون ہو سکتا ہے جو انسانوں کو ایسے خوفناک طریقے سے کھا رہا ہو اس کے بعد ہمیں سینڈرا نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو یوگا کر کے اپنی گاڑی کی طرف چاہ رہی تھی جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں پیٹھنے لگتی ہے تو کچھ لوگ آ کر اس کی گاڑی کو چرا کر لے جانے والے تھے پر تب ہی جو وہ گاڑی کو چرا کر بھاگ رہی تھے تو پہلے ہی سینڈرا کی گاڑی میں کوئی موجود تھا جو ان کو کافی پوری طرح مارتا ہے اور پھر جان سے مار دیتا ہے سینڈرا یہ دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئی تھی تب ہی وہ دیکھتی ہے اس کی گاڑی کے پیچھے کوئی تھا لیکن جب وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ آدمی جو اس کی گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سینڈرا اب اسی سوچ میں تھی کہ اتنا طاقتور انسان کون ہو سکتا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو اکیلے مار دیا اگلی صبح وہ دونوں ریپورٹرز ایک پریس کانفرنس میں جاتی ہیں جہاں پر وہ پولیس سے سوال کرتی ہیں کہ آخر یہ قتل کون کر رہا ہے پولیس کہتی ہے کہ وہ لوگ فکر نہیں کریں ہم بہت جلدی قاتل کو ڈھونڈ لیں گے ریپورٹر آفیسر سے پوچھتی ہے کیا یہ قتل ایک ہی انسان کر رہا ہے جس پر آفیسر اس کو جواب دیتا ہے پہلے جو قتل ہوئے گاڑی کے پاس وہ ایک ہی انسان نے کی ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیمرامین کی گلے پر ایسے نشان کیوں تھے کہ جیسے کسی نے اس کا خون پیا ہو یہ سوال سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا تھا یہ بات سن کر وہاں پر آئی ہوئی جو میر تھی وہ بہت گصہ ہوتی ہے اور وہ ریپورٹر لڑکی سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد تم اس کانفرنس میں نہیں آوگی تو وہاری جگہ کوئی اچھا ریپورٹر آئے گا جو ہم سے اچھی سوال پوچھے گا اور وہ یہ بات ان کے باس کو بھی بتا گیتی ہے جس پر ان کا باس انہیں بہت ڈانٹا ہے باس کو بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا وہ پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں یہ خبریں دیتا کون ہے وہ کہتی ہے ہمارے خاص لوگ جو پولیس میں شامن ہیں جبھی دونوں اپنے گھر پر تھی یہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے اکاؤنٹ پر کچھ پوسٹ کریں ان سب قتلوں کے بارے میں کیا پتہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے تبھی انہیں لیب میں کام کرنے والی لڑکی کا فون آتا ہے وہ انہیں بتاتی ہے جن بھی لوگوں کا ہم نے ڈی ای نے کا ٹیسٹ کیا ہے وہ ایک ہی آدمی ہے جو سب کو مار رہا ہے پر جو اس موڈل لڑکی کی موت ہوئی وہ تو کیمرامین نہیں کی تھی اب یہ دونوں ان سب باتوں کا بتا کرنے کیمرامین کی آفیس میں جاتی ہیں جہاں پر سب سے پہلا قتل ہوا تھا جب یہ وہاں پر جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں ایک باکس ملتا ہے یہ وہ ہی تھا جو ہم نے کہانے کے شروع میں کیمرامین کی ہاتھ میں دیکھا تھا پر اب اس باکس میں راکھ نہیں تھی چھانبنگ کرنے پر انہیں جادو کا سامان بھی ملتا ہے جسی دیکھ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ضرور کسی نے کوئی جادو کیا ہوگا وہ دونوں سب چیزیں دیکھ کر سوچتی ہیں کہ ضرور وہ کیمرامین کسی کرل کسی گروپ کا آدمی ہوگا جس نے یہاں پر جادو کر کے کسی کو زندہ کیا ہے اور وہ وہی انسان ہے جو زندہ ہو کر اب سب کو ایک ایک کر کے مار رہا ہے اب جب سب ان دونوں کو پتہ چل گیا تھا لیکن یہ دونوں سوچتی ہیں بینہ ثبوت بھی کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا اس لئے یہ دونوں فیصلہ کرتی ہیں کہ پہلے یہ ثبوتوں کو اکٹھا کریں گی ادھر سینڈرا جو کہ اس حادثے کے بعد ہاسپٹل میں تھی اس کا بھائی بھی وہاں پر آتا ہے سینڈرا کا بھائی پولیس آفیسر سے پوچھتا ہے کیا یہاں پر کوئی خطرہ تو نہیں ہے آفیسر کہتا ہے فکر نہیں کرو تمہاری بہن یہاں پر محفوظ ہے پھر وہ جب اپنی بہن سے ملتا ہے سینڈرا اسے بتاتی ہے اس رات میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جو بہت قطرناک تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا مجھے بھی مار ڈالے گا سینڈرا یہ بات کری رہی تھی تب ہی وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جو سینڈرا کو مارنے کے لیے آیا تھا ادھر سینڈرا کا بھائی اسے ایک راس لاکٹ دیتا ہے کہتا ہے اسے پہن لو گارڈ پر یقین رکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا پر وہ اب اندر آ چکا تھا جو ایک گارڈ کو مار رہا تھا یہ دیکھ کر ایک پولیس آفیسر اس پر گولی جلاتی ہے اور گولی کی آواز سن کر اور بھی پولیس والے وہاں پر آ گئے تھے لیکن وہ آدمی اس آفیسر کو مار کر اس کا خون پینے لگا تھا اس کے بعد وہ سینڈرا کے پاس جاتا ہے اسے مارنے کے لیے تب ہی وہ اس کے گلے میں جب کروس والا لاکٹ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے آفیسر بھی وہاں پر آ گیا تھا جو سینڈرا کو پچھا کر اسے گھر بھیج دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی کوئی عام انسان نہیں تھا وہ ایک ڈریکولا تھا جو صرف رات کو باہر نکلتا تھا اور یہ یہاں پر آیا کیسے یہ ہمیں کہانی میں آ کے جا کر پتا چلے گا اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنے کام سے واپس گھر جا رہی تھی جو وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو ڈریکولا پیچھے سے آ کر اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے اسے مار کر اس کا خون پینے لگتا ہے اگلی صبح دونوں ریپورٹرز کو ان کا بوس کہتا ہے میں نے آج نیا شو شروع کیا ہے جس میں لوگ ہمیں اپنی رائے دیں گی کہ قاتل کون ہے اور ان کو اس کیس پر بہت سے میسیج بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں لوگوں نے انہیں اپنے اپنے خیالات بتائی تھی کہ ایسا کیوں تھا اور اس کے پیچھے راز کیا تھا وہ دونوں ریپورٹر لڑکیاں کچھ لوگوں کے ناموں کو چھت لیتی ہیں اور ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں ادھر سینڈرا کا بھائی بھی اسے اپنے گھر لے آیا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں تم فکر نہیں کرو تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوگا کبھی سینڈرا ریپورٹر کی ویڈیو دیکھتی ہے جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اس کیس کے بارے میں کوئی بھی اگر کچھ بھی جانتا ہے تو ہمیں ضرور پلیز بتائیں سینڈرا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہوں ادھر آفیس میں دونوں ریپورٹر لڑکے اسے اب ایک لیڈی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی خبر کو پڑھا جس میں آپ نے ایک کیمرہ مین کا ذکر کیا تھا اسی آدمی سے ایک سال پہلے میری بات ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس وقت ڈرینکولا کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب میں ایک آدمی کا ذکر تھا جو بہت خطرناک تھا وہ اس آدمی کو زندہ کرنا چاہتا تھا اور وہ میری ان سارے معاملے میں مدد پچھاتا تھا پر میں نے اسے اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ اگر میں ایسا کرتی اس کی مدد کرتی تو ایک خطرناک ٹرینکولا ہماری دنیا میں آ جاتا تب ہی ایک اور لڑکی ان کی ویڈیو میں شامل ہوتی ہے جو کہتی ہے ہاں میں بھی جانتی ہوں اس انسان کے بارے میں جو ٹرینکولا بن کر لوگوں کو مارتا ہے کچھ سالوں پہلے میرا بھی سامنا ہوا تھا اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری دوست کو مار دیا لیکن میں نے اسے مار کر اس کی لاش کو دھوپ میں لے آئی جس سے وہ راکھ بن گیا اور میں نے اس کی راکھ کو ایک باکس میں بند کر دیا پر کچھ دن بعد وہ باکس ہی چوری ہو گیا یہ ساری کہانی سننے کے بعد دونوں سمجھ گئی تھی کہ یہ ٹرینکولای ہے جو اب دوبارہ لوگوں کو مار رہا ہے اور واپس آ چکا ہے جب یہ دونوں گھر چا رہی تھی تو تب ہی انہیں سینڈرل کی کال آتی ہے جو ان کو سب بتاتی ہے جو سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سینڈرل کے باتیں سن کر تو دونوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ٹرینکولای ہے جتر سینڈرل رکی ہوئی تھی ادھر وہ ٹرینکولا آ گیا تھا وہ وہاں پر آ کر سینڈرل کی دوستوں کو مار رہا تھا سینڈرل ویڈیو کال کے ذریعے دونوں ریپورٹر لڑکیوں کو دکھا دیئے کہ وہاں پر سب کیا ہو رہا تھا وہ دونوں جب یہ دیکھتی ہیں کہ ٹرینکولا کیسے انسانوں کو مار رہا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ در جاتی ہیں تب ہی سینڈرل کا بھائی آ جاتا ہے جو اس کو وہاں سے لے جانے آیا تھا لیکن وہ ٹرینکولا وہاں پر بھی آ کر سینڈرل کے بھائی کو مار دیتا ہے اور پھر سینڈرل کو اس نے ان کو بھی ویڈیو کال پر دیکھ لیا تھا جب یہ اس کے شکل دیکھتی ہیں تو دونوں بہت زیادہ در جاتی ہیں وہ جا کر ساری باتیں پولیس آفیسر کو بتاتی ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے کیا مشہور ہونے کے لیے یہ کہانی بنائی ہے اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا مت کرو بہت فضول کہانی ہے تمہاری وہ جان چکی تھی کہ بینہ ثبوت کے کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرے گا وہ سوچتی ہیں کہ دن کے وقت وہ ڈریکولا آخر رہتا کہاں ہوگا وہ اس کے لیے ہتھیار بھی بناتی ہیں تاکہ یہ اس کا سامنا کر سکے ایک دن انہیں ایک آدمی کا فون آتا ہے جو ان کی مدد کرنا چاہتا تھا وہ اب ان دونوں کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے یہ پوچھتی ہیں کہ آخر انہوں نے یہاں پر کیوں بلائیا ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ ہماری ڈیلر کمپنی ہے ہم لوگ گھر بنا کر بیچتے ہیں انہیں بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک دن ایک آدمی آیا تھا جس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جو بلکل فیران ہو اور بہت سنسان جگہ پر وہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو میں نے اسے وہ گھر دے دیا تھا وہ دونوں سن کر کھیتی ہے کہ آخر یہ سب باتیں آپ ہمیں کیوں بتا رہی ہیں وہ آدمی کہتا ہے ہو سکتا ہے جس ڈریکولا کی تلاش تم کر رہی ہو وہ وہی پر ہو وہ ان دونوں کو وہاں کی چابیاں بھی دے دیتا ہے دونوں اب وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں جب یہ دونوں وہاں پر جاتی ہیں تو وہ بلڈنگ وہاں کے ہی سنسان تھی یہ وہاں پر ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگتی ہیں پر انہیں وہاں پر کوئی ثبوت نہیں ملا تھا اسی لیے اب یہ دونوں واپس جا رہی تھی لیکن تب ہی ان کی نظر ایک اخبار پر پڑتی ہے جو دو ہفتے پہلے کا تھا اسے دیکھ کر وہ سوچتی ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی نہیں رہتا تو یہ اخبار یہاں پر کیسے آیا ہوگا تب ہی وہ ایک لڑکے کی لاش کو دیکھتی ہیں ادھر ہی وہ ڈریکولا بھی تھا جو اس کا پاؤں پکڑ لیتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں جب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں تو ڈریکولا نے ان کو پکڑ لیا تھا اور بہت مارتا ہے ان کا خون پینے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دونوں بھی ہار نہیں مانتی اس پر حملہ کرتی ہیں ڈریکولا ایک ریپورٹر کو تو بہت مارتا ہے اور اسے بے ہوش بھی کر دیتا ہے اور دوسری ریپورٹر کا خون پینے کیلئے اس کی طرف پڑ رہا تھا پر وہ بھاگ کر سورج کی روشنی میں آ گئی تھی اس کے بعد ڈریکولا دوبارہ سے اس کی طرف چاہتا ہے جو بے ہوش تھی پر اب اس لڑکی کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ ایک لکڑی اٹھا کر ڈریکولا کو مار دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا یہ دونوں کھینچ کر اسے سورج کی روشنی میں لے آئی تھی جس سے وہ دوبارہ راکھ میں بدل گیا تھا اس کے بعد ہم کچھ دن بعد کی کہانی کو دیکھتے ہیں دونوں ریپورٹرز بہت زیادہ زخمی تھی کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک ڈریکولا کو مار دیا اس لئے یہ دونوں ابھی فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ دونوں پریس کو چھوڑ دیں گی اور شادی کر کے کہیں دور رہنے لگتی ہیں کہانی کے آخر میں ہمیں چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو ایک لیڈی کو ڈریکولا کی راکھ ایک چار میں دے رہی تھی ہم دیکھتے ہیں اس کے ناخون بہت بڑے تھے جیسے کہ وہ بھی ڈریکولا ہو تو جیسے اس کیمرامین نے اس راہ کی اندر لڑکی کا خون ڈال کر اسے زندہ کیا تھا مگر ڈریکولا نے نکلتے ہی اس کو بھی مار دیا پھر دونوں ریپورٹرز نے اپنی بہادری سے اس ڈریکولا کو مارا مگر اس ڈریکولا کی راہ جب تک اس دنیا میں رہے گی تو کوئی نہ کوئی انسان اسے اپنے فائدے کیلئے لڑکی کا خون اس میں ڈال کر اسے زندہ کرے گا اور یہ ڈریکولا پھر سے دنیا میں تباہی پہنانے آئے گا اور اسے کی ذات یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے